ہائے گائیز ویلکم بیک ٹو انادھر ویڈیو آج میں بات کرنے والا ہوں ایسیہ کپ کے فپتھ میچ کے بارے میں جو یہ میچ سیلنکا ورسس بنگلہ جس کے ساتھ میں یہ میچ کھلا جائے گا جو سام کو سارے سات بجے فرس سپمبر دو آجر بائیس کو ہونا ہے یہ دوبے کے انٹرنیشنل گراؤنڈ میں لائب ہونا ہے وہ ہی میں بات کروں ایسیہ کپ کے سیڈول کے بارے میں تو یہ فپتھ میچ ہے فرسٹ میچ جو 27 اگست کو سیلنکا ورسس افغانستان کے سات گروپ بی کا میچ ہوا تھا جس میں آفغانستان نے میچ کو اون کر لیا ہوا تھا سیکنڈ میچ 28 اگست کو ہوا تھا جس میں انڈیا برسس پاکستان کا میچ تھا جس میں انڈیا نے میچ کو اون کر ہوا تھا گروپ اے کا میچ تھا اور گروپ بی کا میچ تیس اگست کو ہوا تھا بنگلہ دیس ورسوس افغانستان کے ساتھ میں جس میں افغانستان نے مانچ کو ان کے ہواتا وہ اہم آن کے ہوئے کوئی لوس نہیں ہے پاکستان نے ایک مچ پلے کیا ہے اور ایک مچ لوس کیا ہے بنگلہ جس نے ایک میکشے پلہ کیا ہے ہے اس کی بات کرو تو 61 match previous ہوئی ہے اس ground پہ میں اس کی بات کرو first batting والے نے 34 match جیتا ہوا ہے جیتنے کی رسی 55% رہی ہے balling first والے نے 26 match جیتا ہوا ہے جیتنے کی رسی 42% رہی ہے first inning کی averaging score 144 رہا ہے second inning کی average scoring 122 رہا ہے highest total scoring کی بات کرو تو 211 بنایا 3 wickets پہ وہیں میں بات کرو lowest total scoring کی تو 71 بنایا 10 wickets پہ وہیں highest scoring کی بات کرو تو 183 5 wickets پہ چیز ہوا ہوا ہے اس ground پہ lowest defend کی بات کرو تو 134 7 wickets پہ defend ہوئے ہوئے ہیں وہی میں آگے بات کرتا ہوں اپنے telegram channel کی اگر آپ میرے youtube channel پہ نئے ہیں تو میرے channel کو subscribe کر لیں bell icon کو دوا دے تاکہ آگے سے کوئی بھی ایسی ویڈیو فنٹاسی کے لیے آتی ہے تو آپ تک پہنچ سکے وہی اگر آپ telegram channel آپ کے پاس نہیں ہے تو download کر لیں اور آپ search کریں at the rate panther 11 abc آپ وہاں سے join کر سکتے ہیں direct یا آپ panther 11 search کر کے join کر سکتے ہیں یہ لوگو آپ کو دیکھ جائے گا یا میں ویڈیو کے description میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے بھی join کر سکتے ہیں last description میں آپ کو دیکھے گا آپ وہاں سے بھی join کر سکتے direct اور آپ وہاں پہ جو بھی final team جو ہوگی اسل پلس جیل کی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں دس منٹ پہلے میں وہاں پہ provide کرتا ہوں اس team سے جو بھی اس match سے جو بھی related کچھ بھی information ہوتی ہے میں وہاں پہ update کر دیتا ہوں اس لئے آپ join کرنا مت بھولنا چلے میں اس ویڈیو میں آگے بڑھتا ہوں آج کے دونوں matchوں دونوں teamوں کی جو expected probable playing 11 جو رہنے والی اس پر میں بات کرتا ہوں سی لنکا کے طرف سے کسل منڈیس جو ان کے ویکٹ کیپر ہے پتم نشنگ کا جو ان کے batsman ہے اور میں بات کروں دوسری team کی تو نائیم سے جو ان کے batsman ہے یہ حق ان کے ویکٹ کیپر ہے بٹ ایم رہیم کے رہتے ہوئے ایم رہیم ہی ویکٹ کیپر سامن ان کے بالر ہے ایم صرف الدین ان کے بالر ہوئے آج کے جو expected playing 11 یہ رہنے والی ہے وہ ہی میں بات کرتا ہوں جو پریویس پانچ match کی جو ٹی ٹو این ٹی کی فنٹاسی پوائنٹس رہی ہے پلیئرز کی دونوں teamوں کی میں اس پر بات کروں تو سی لنکا کے ویکٹ کیپر ہے ان کی لاسٹ پانچ match کی جو ریکارڈس رہی ہے فنٹاسی پوائنٹس میں وہ رہے ہیں سکس ٹوائنٹی ٹری آہ 54 فائب اور ایٹی ایٹ رائے وہ ہی averaging score کی بات کروں تو 55.2 رہے ہیں وہ ہی لاسٹ match انہوں نے ایسیا کپ کی پلے کی تھی ان کا کوئی خاص پرفارم نہیں رہا تھا سکس پوائنٹ ہی فنٹاسی کر پائے تھے وہ ہی مستقفیر رہیم کی بات کروں تو وہ ان کے پانچ match کی جو ٹی ٹوائنٹی کی پریبیئیس جو ریکارڈس رہی ہے وہ سی وینٹی فورٹی ٹو فائب ٹو اور ٹوائنٹی ون رہے ہیں averaging score کی بات کروں تو سی وینٹی پوائنٹ فور رہے ہیں وہ ہی last match انہوں نے ایسیا کپ کی پلے کی تھی کوئی خاص پرفارم نہیں کر رہا تھا سی وینٹی پوائنٹ انہوں نے کلیکٹ کیا ہوا تھا وہ ہی ایک حق کی بات کروں تو ان کی لاسٹ پانچ match کی جو ریکارڈس رہی ہے وہ 2 3 40 22 34 23 averaging score کی بات کروں تو 24.4 رہے ہیں last match انہوں نے پلے کیا ہوا تھا کوئی خاص پرفارم نہیں کر پا تھے اور ان کی جو فنٹاسی پوائنٹ سے وہ 3 تھی وہیں ڈی چین ڈی امال last match انہوں نے پلے نہیں کیا ہوا تھا بات ان کے last 5 match کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ 36 14 16 14 30 اور ان کی سکور جو رہی ہے ٹوائنٹی ٹو رہی ہے وہیں میں دونوں ٹیموں کے بیٹسمن کی بات کروں تو بھی راجہ پاکسا جو سلنگا کے بیٹسمن ہے ان کے پانچ میچ کی جو ریکارڈس رہی ہے فانٹاسی پوائنٹس میں وہ ففٹی فائب ٹوائنٹی سکس ایٹین ٹو اور ٹوائنٹی سکس رہی ہے ایفریجن سکور جو ان کی رہی ہے ٹوائنٹی ٹو پوائنٹ سکس رہی ہے اہیم محمد اللہ کی بات کرو توں لاسٹ پانچ میچ کی جو ان کی ریکارڈک رہی ہے ھوٹک گھ میں oraz ہے تں م nhấtکہ انہوں نے ju機 بے وہ دو ایسیو پوائنٹ ک vivir رہے ہیںلم محمد اللہ کی بات کرو تو لاسٹ پانچ میچ کی اللہ کیพلائنٹug ہو 33 1348 اور مائنس ون رہا ہے ایفریجنگ سکور کی بات کرو تو 20 رہی ہے لاسٹ میچ انہوں نے پلے کیا ہوا تھا اور ان کا کوئی خاص یوگزان نہیں رہا تھا سیبن رہا وہیں سی ارسلنگا کی بات کرو لاسٹ پریویس پانچ مینچوں کی جو انکوی ریکوٹس رہی ہے وہ 249 اور 67 51 اور نائن رہی ہے ایفریجنگ سکور کی بات کرو تو وہیں ان کی 35.6 رہے وہیں بات کرو لاسٹ میچ انہوں نے پلے کیا ہوا تھا کوئی خاص پرفورم نہیں کر پھایا تھے جیرو پہ آؤٹ ہو گئے تھے اور ان کی جو پوائنٹس رہی تھی وہ 2 رہی تھی ڈی گونتی اکلا کی بات کرو لاسٹ پانچ مینچ کی جو ان کی پرفورمنس رہی ہے وہ 24 30 اور 25 41 اور 2 رہے ہیں لاسٹ کے جو ایفریجنگ سکور یہ پانچ مینچ کی رہی ہے وہ 44.4 رہے ہیں وہیں لاسٹ میچ انہوں نے ایسی اگاپ کی پلے کی ہوئی تھی اور 24 پوائنٹ انہوں نے کلیکٹ کیا ہوا تھا وہیں یہ حسین کی بات کرو تو ان کی لاسٹ پانچ مینچ کی جو ریکارڈس رہی ہے وہ 16 60 41 15 اور 95 رہی ہے ایفریجنگ سکور کی بات کرو تو 55 4 اور 16 رہی ہے انس ایک ان کی لاسٹ میچ کی جو پرفورمنس رہی ہے وہ 11 17 14 77 6 رہی ہے ایفریجنگ سکور کی بات کرو تو 25 رہے ہیں لاسٹ میچ انہوں نے پلے کیا ہوا تھا کوئی خاص پرفورم نہیں کیا تھے انہوں نے 11 پوائنٹس کلیکٹ کیا ہوا تھا تو وہی میں بات کروں کی جو یہ بیٹسمن آپ اگر جیل پلس اسل پلے کرتے جیل پلے کرتے تو اس بیٹس میں ویکٹ کیپر اور بیٹسمن میں آپ جو پیک کر سکتے ہیں تو پیرس لنکا کو پیک کر سکتے ہیں آپ ادھر گروہ اے حسین کو پیک کر سکتے ہیں چاہے تو نیشہ لنکا کو پیک کر سکتے ہیں کے مینڈیس اور مستقفی رہیم یہ آپ جیل پلس اسل ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں وہ میں بات کروں آل آنڈر کی دونوں ٹیموں کے آل آنڈر کی تو ڈبلو ہس رنگا جنہوں نے لازٹ پانچ میچ کی ان کو فنٹاسی پوائنٹس کی جو پرفارم رہی ہے وہ فورٹی ون 38 ون 142 17 77 ایفریجنگ اسکورٹ ہے یہ 63 اور لازٹ میچ انہوں نے پلے کیا ہوا تھا فورٹی ون پوائنٹ انہوں نے فنٹاسی کلیکٹ کیا ہوا تھا ساکیبول الہسن جو اس ٹیم کے کیپٹن ہے آل آنڈر بھی ہے چار اوبر پورا کرتے ہیں اور بیٹنگ فرس ڈاؤن آتے ہیں اور آپ ان کو کیپٹنسی ٹرائے کر سکتے ہیں جیل پلس اسل میں ان کی لازٹ پانچ میں کی جو پرفارمنس رہی ہے فورٹی ایٹ رہی ہے اور فورٹی سیبن ون ہنڈے ٹوائنٹی 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 ٹوائنڈ رہی ہے فیپٹی فائنڈ کی ایفریجنگ اسکورٹ رہی ہے لازٹ میچ ان کو انہوں نے پلے کیا ہوا تھا اور ان کی فنٹاسی پوائنٹ وں میں جو انہوں نے کلیکٹ کہا ہوتا بھٹی ایٹ تھا اور منہ تح� pineٹ سے سکتے ہیں اور انچوں پہ کے بعد اچھا فنٹاسک پوائنٹ سے انہوں نے کلیکٹ کیا ہوتا 101 کلیکٹ کیا ہوا تھا وہیں سیکھ کرو نتلے کی میں بات کروں تو ان کی لازٹ پانچ پینچ کی جو ریکارڈ رہی ہے 44 22 47 اور 45 اور ایفریجنگ سکور کی بات کروں تو 24.4 رہے ہیں وہیں انہوں نے لازٹ میچ پلے کیا ہوا تھا اس کا کب کے اس میں بھی اچھا یہ پرفارم کیا تھے اور 44 پوائنٹ فنٹاسک پوائنٹ انہوں نے کلیکٹ کیا ہوا تھا وہیں ڈی سنکھا کی بات کروں لازٹ پانچ میں جو ان کی ریکارڈ رہی ہے 285 22 اور 105 رہی ہے ایفریجنگ سکور کی بات کروں تو 42.8 رہے ہیں لازٹ میچ انہوں نے پلے کیا تھا بس کا کوئی خاص پرفارم نہیں کر پایا تھا ان کی فنٹاسک پوائنٹ ماتر 2 ہے اور ایم مینڈی حسن کی بات کروں لازٹ پانچ میں ان کی پرفارمنس رہی ہے 22 102 اور 18 41 51 ایفریجنگ سکور کی بات کروں تو 46.8 رہے ہیں لازٹ میچ انہوں نے پلے کیا تھا ان کی جو اسکور رہی ہے فنٹاسک پوائنٹس میں وہ 42 رہی ہے وہیں میں بات کرتا ہوں دونوں ٹیموں کے آپ اگر جیل ٹرائی کرتے تو آپ ڈبلو حسن رنگا کو ٹرائی کر سکتے ہیں سکھیبول الحسن کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور ایم حسین کو ٹرائی کر سکتے ہیں آپ نے ٹیم میں ڈی سنکھا اس ٹیم کے سی لنگا کے اچھے پرفارم کر رہے ہیں تو آپ اس دونوں کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اس لیے آپ اپنا جب بھی جیل بناتے ہیں تو اچھی کمبو کے ساتھ بنایا اور میرے بھی چینل پہ وہاں پہ ملتے ہیں آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہو وہ ہی میں آگے بولر کی بات کرتا ہوں تو سی لنگا کے طرف سے ایم تسکانہ جو ان کے لاشٹ پانچ میچ کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ سکسٹین سیونٹی ٹو فائب ٹو اور سکس رہے ہیں ان کے افریرچک پریٹ 20.2 رہے ہیں لاسٹ میچ انہوں نے پلے کیا ہوا تھا کوئی خاص پرفارمنس نہیں کیا تھا سکسٹین پوائنٹ انہوں نے کلیکٹ کیا ہوا تھا ایم رہمان کی لاسٹ پرفارمنس کی میں بات کر رہو تو ان کی جو فنٹاسی پوائنٹس رہی ہے آج پانچ میچ کی 2.41 29 56 اور BUR3 سکار کی بات کرو تو فورتی ٹو 25.2 رہے ہیں آج مہینچ انہوں نے پلے کیا ہوا تھا کوئی وکٹ ان کو نہیں ملا تھا مائنس میں ان کی پوائنٹ چلی گئی تھی تسکین آمد کی بات کرو تو لاشٹ پانچ میچ کی ان کی پرفارم رہی ہے 2 4 2 مائنس 2 8 اور 10 ہے ان کی آزار جنگ سکور 4.4 رہے ہیں لاشٹ میچ انہوں نے بھی پلے کے ہوا تھا ان کو بھی کوئی وکٹ نہیں ملا ہوا تھا وہی جے ون ڈرسی کی بات کرو تو لاشٹ میچ انہوں نے کوئی پلے نہیں کہا تھا لاشٹ چار میکچ کی جو ریکارڈ سکر ہے 048 29 سکور رہا ہے وہ ہی احمد کی بات کروں لاسٹ پانچ میں کی جو ان کی ریکارڈس رہی ہے 254 52 12 اور 99 اور ایفریج جو ان کی سکور رہی ہے 20.4 رہے ہیں وہ ہی میں بات کروں پی جایہ ویس کرما کی تو ان کی لاسٹ پانچ میں کی جو ریکارڈس رہی ہے پریبیس مجھے لاسٹ میں چینوں نے پلے نہیں کیا تھا ایسیا کپ کا بھٹ ان کا جو ریکارڈ رہا ہے پریبیس پانچ میں چکا وہ 2744 29 اور فور رہا ہے وہی ان تشارہ کی بات کروں تو لاسٹ میں چینوں نے پلے نہیں کیا ہوا تھا اور ان کی چار میں چکی جو ریکارڈس رہی ہے 3924 27 ابریجنگ سکور کی بات کروں تو 44.4 رہے ہیں وہی میں بات کرتا ہوں کہ آج کی جو میرے سیٹ ٹیپ رہنے والی ہے دونوں تو میں اس پہ میں بات کروں تو میں 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 نے ویکٹ کیپر میں دونوں کو پکیا ہوا ہے ایم رہیم اور کے مینڈس کو پکیا ہوا ہے آپ چاہے تو کسی ایک کو پک کر سکتے کے مینڈس کے ساتھ آپ جا سکتے وہیں بیٹس مٹ کی بات کروں تو میں نے نعیم سیکھ سی ارسلنگا اور پی نشنگا میں نے پکیا آپ اگر چاہے تو یہاں پر سی ارسلنگا نعیم سے کوڈروب کر کے پی رجا رجا پکسہ کو آپ یہاں پک کر سکتے ہو وہیں اللاؤنٹر کی میں بات کروں تو سکیب ایم حسین اور ڈبل ہس رنگا کو میں نے پیک کیا ہوا ہے آپ یہاں پہ چاہے تو رحیم کے جائے پہ یہاں پہ سنکھا کو پیک کر سکتے ہیں وہیں پولر کی بات کروں تو ایم رحیم ایم سرفودین اور سسکانہ کیپٹن سی وائس کیپٹن سی کی بات کروں تو میں اپنے سیٹ ٹیم میں سکیبول اللہ حسین کو کیپٹن رکھا ہوا ہے وائس کیپٹن میں پی نشنگا کو اسے نہیں ہو رکھا ہوا ہے تو جو فائنل ٹیم ہوگی ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ آئے گی آپ میرے ٹیلیگرام چینل سہتَ عیرہ کر سکتے ہو آپ اگر جوائن نہیں کر لو اگر آپ کے پاس ٹیلیگرام چینل نہیں ہے تو ڈاؤنλιٹ کر لو اور applica آپ پیいる лайو میں سے جوائن کر لو یا آپ پیائن سے میرے د sadlyو نہیں میک ہے آپ وہاں سے جوائن کر لو میں وہاں پہ فری ٹیم پروائیڈ کرتا ہوں اسلپل جیل کی آپ وہاں سے دس منٹ پہلے آپ ٹیم گیٹ کر سکتے ہو اس لئے جوائن کرنا مات بولنا تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو پلیز کیپ یور سپورٹ بیٹ پینتھا